کل جو ہائی کورٹ کے طرف سے ہجاب کے معاملے میں جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے اور ناقابل قبول ہے اس فیصلے کو لے کر پورے خوم و ملت کے اندر غم و غصہ ہے ناراضگی ہے اور اس معاملے کو لے کر آج ہمارے کرناٹک کے امیر شریعت مولانا سگیر احمد رشادی صاحب کے صدارت میں کرناٹک کے پورے جو مسلم تنظیموں کے اداروں کے ذمہ داروں کا ایک مشترکہ میٹنگ ہوا اس میٹنگ میں ایک مشترکہ فیصلہ لیا گیا وہ یہ ہے کل بروز جمعیرات سترہ مارچ کو پورے کرناٹک بند کرنے کی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کے ناراضگی جتانے کے لیے پورے جو مسلم کمیونٹی اور پورے عوام سے امیر شریعت کے طرف سے یہ گزارش کیا گیا ہے پورے لوگ پورا امن طریقے سے اس بند میں شریک ہو جائے اور اس بند کی جو فیصلے کو پاپلر فنٹ آف انڈیا ریاست کرناٹک کے طرف سے ہم لوگ پوری طرح اس کا تعاید کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں پورے عوام سے دوبارہ میں یہ گزارش کرتا ہوں پورا امن طریقے سے پورے عوام مل کر اس بند کو کامیاب کریں شکریہ جزاکاللہ تمام علماء تنظیم ملی فلاحی ادارے خواتین تنظیم ذمہ داران مساجد عمایدین ملت اور اکولا کی طرف سے کل بروز جمعیرات سترہ مارچ دو ہزار بائیس پوری ریاست کرناٹک میں مکمل ایک دن کے پور امن بند کا اعلان ہم کرتے ہیں